اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے بیٹا اس کا نام ہے بلڈ ویسلز اور ہماری بوڈی کے اندر جو بلڈ ویسلز ہے وہ تھری ٹائپس کی ہیں ایک نام ہے آرٹری ایک نام وین اور ایک نام کیا بیٹا کیپلری ہوتا ہے آرٹریز کی سب سے بڑی پیچان یہ ہے کہ جتنا بھی بوڈی کا بلڈ ہوتا ہے جو away from the heart جو دل سے دور لے کے جاتی ہے بوڈی کے دوسرے پارٹس کی طرف لے کے جاتی ہے دل سے دوسرے بوڈی کے پارٹس کی طرف لے کے جانے والے اس کا نام کے بیٹا آرٹریز ہیں اور even جو وین ہوتی ہے یہ بلڈ کو پکڑتی ہے کولیکٹ کرتی ہے اور ٹرانسپورٹ کرتی ہے جو دل کی طرف لے کے جاتی ہے بلڈ کو اس کا نام ہے بیٹا وین اور جو کیپلریز ہوتی ہے یہ لنک بناتی ہے آرٹریز اور وین کے ساتھ تو دونوں کے دمیان جو لنک بنانا جس کا کام ہوتا بیٹا اس کا نام کے بیٹا وہ کیپلریز ہیں آٹری اس کے اندر یاد دیکھئے کہ جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے اوکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے مرے ایک آٹری کو چھوڑ کر اس کا نام بیٹھا کیا ہے پلمانری آٹری ہے اس کو چھوڑ کے باقی بوڈی میں ہر جگہ پر اگر کوئی بلڈ نظر آتا ہے آٹری اس کے اندر بیٹھا وہ اوکسیجینیٹڈ ہے اور پوری بوڈی کے اندر اگر وینس کے اندر دیکھا جائے تو ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے مگر میرے بچے چھوڑ کر پلمانری وینس کو اس کے اندر آکسیجینیٹڈ ہوتا ہے باقی پوری بوڈی کے وینس کے اندر ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور کیپٹری اس کے اندر مکس ہوتا ہے آکسیجینیٹڈ بھی ہوتا ہے اور ڈی آکسیجینیٹڈ بھی ہوتا ہے تو دونوں طرح کا بلڈ آپ کو نظر آتا ہے آکسیجنیٹی اور ڈیا آکسیجنیٹی جس کا نام کے بیٹا کیپریز ہے آرٹریز کے اندر کوئی والو نہیں ہوتا مطلب ہے کہ یہ بلڈ جو فلو کرتا ہے آگے فورورڈ جاتا ہے بیکورڈ آنے سے روکنے کے لیے والو ہوتے ہیں مگر اس کے پاس والو نہیں ہوتا مگر دو چیزوں کو چھوڑ گئے ایک انا پلمانری ٹرنک ہے اور ایک انا اروٹا ہے اروٹا اور پلمانری ٹرنک کے اندر والو ہوتا ہے ویسے کسی بھی آرٹریز کے اندر کوئی والو نہیں موجود ہوتا ہے اور جو وین ہوتی ہے اس کے پاس والو پریزنٹ ہوتا ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو بیٹا بیک فلو کو پریونٹ کرتا ہے بلڈ کا وہ پیچھے آنے سے روکتا ہے یہ والو آپ کو وینز کے اندر نظر آتی ہیں اور جو کیپریز ہیں اس کے اندر کوئی بھی والو نہیں ہوتا ہے absent ہوتا ہے بیٹا والوگرہ اگر آٹریز کے اندر دیکھا جائے جو blood pressure کافی زیادہ ہوتا ہے high blood flow یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے آٹریز کے اندر مگر یہاں وین کے اندر low blood pressure ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت کم blood pressure جو نظر آتا ہے وہ بیٹا کیپریز کے اندر ہوتا ہے blood اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نبس کو چیک کرتے ہیں اور نبس آپ کی جو کی pump ہو رہی ہوتی ہے اوپر نیچے کی طرف تو وہ جو نبس کا فیل ہونا ہے وہ بیٹا آٹری ہوتی ہے اور آٹری بیسیکلی ڈریکٹ بلڈ کو لے کر آ رہی ہوتی ہے ہرٹ سے تو جس طرح جو دل ہے وہ دڑکتا ہے اسی طرح وہ پلس آپ کو محسوس ہوتی ہے تو جو ویو وہ پلس ہے دیو ٹو ہرٹ بیٹ کین بی ڈیڈیکٹی یہ آٹریز کے اندر ہوتی ہے نبس جو کہ آٹریز جیسے آپ کو باتا ہے یہاں پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو آٹریز کے اندر ہوتا ہے نہ کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وین کے اندر پلس آپ کو نہیں محسوس ہوتی وین کے اندر وہاں پہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی اس کے اندر پمپنگ والا سسٹم آپ کو نظر نہیں آتا نہ کیپریز کے اندر آپ کو پلس نظر آتی ہے صرف وہ صرف آپ کو نظر آتی ہے کس کے اندر بیٹا آٹریز کے اندر نظر آتی ہے پلس سیشن جو کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر نیچے دل کے ساتھ ہی وہ بھی اپنے آپ کو پمپ کر رہی ہوتی ہے بلڈ فلو بہت ریپیڈ ہوتا ہے آرٹریز کے اندر ایون دیکھا جاتا ہے کہ فور ہنڈر سے لے کے فائف ہنڈر میلی میٹر پر سیکنڈ میں وہ میرے بچ اس کی رفتار ہے اور اسی طرح وہ ڈکریز ہوتی جاتی ہے آروٹا سے آگے ڈکریز ہو جائے گی آرٹریز کے اندر اور یہی بلڈ فلو ڈکریز ہو جائے گا آرٹریولز کے اندر سب سے میکسیمم جو بلڈ فلو آرٹری جس کے اندر نظر آتا ہے بڑا اس کا نام ہے آروٹا ہے اسی طرح جو بلڈ فلو ہوتا ہے وینز کے اندر یہ انکریز کرتا ہے فروم سمالر ٹو لارجر وین اور اسی طرح بلڈ فلو اگر دیکھا جائے کیپٹریز کے اندر یہ بہت سلوہس ہوتا ہے لیزن ون میلی میٹر پر سیکنڈ ایک میلی میٹر پر سیکنڈ اگر دیکھا جائے جو کہ بہت کم میرے بچے رفتار ہے یہ کیپٹریز کے اندر ہوتی ہے اگر دیکھا جائے بور کے رحاظ ہے تو یہ اس کا سمال بور ہوتا ہے یہ چھوٹا سراخ ہوتا ہے آرٹریز کا اور تھک وال ہوتی ہے بور کے لحاظ اس کا لارجر بور ہوتا ہے اور تھن وال ہوتی ہے اور یہ کافی لارجر بور ہوتا ہے اور یہ میرے بچے والون سل تھک ہوتی ہے ایک سل کی تھکنس آپ کو نظر آتی ہے کیپٹریز کے اندر اسی طرح اگر دیکھا جائے فور اگزیمپل جو آرٹری ہے اس کی جو ٹھک مسل لیئر ہوتی ہے اور اس کے اندہ الاصٹک فائبر بھی مجود ہوتے ہیں یہی وجہ کہ الاصٹک سٹی ہائس چینجنگ دا پلسنگ فلو آف بلڑ تو آپ کو وہاں پہ پلسنگ چینجنگ نظر ہاتی ہے کیونکہ اس کے اندہ الاصٹک سٹی مجود ہے جو آپ کو ویل نظر ہاتی ہے وہاں پہ بہنہ مسکلر لیئر جوکہ سوری ثن مسل لیئر ہوتی ہے اور لس ایلاسٹک فائبر ہوتے ہیں الاستک فائبر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور تھن مسل لیئر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے سو دی آر لیس ایلاسٹک یہ اتنی زیادہ ایلاسٹک نہیں ہوتی اس کے پاس میرے بچے کیپریز کے پاس نو مسل اور ایلاسٹک فائبر اس کے پاس نہ ایلاسٹک فائبر ہوتی ہیں نہ یہاں پہ مسل بٹا آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں ہاں یہ یاد رکھے گا کہ جتنا بھی ایکسچینج آف مٹیل ہوتا ہے یہ کیپریز کے اندر ہوتا ہے اس کے پاس چھوڑے جو چنینجو مٹیلز آپ کو کیپریز کا نظر آتا ہے میں کے اندر بھی نظر نہیں آتا اور نا ہی میرے بچے آرٹریز کا مٹیل ہوتا ہے اس کی ریزے میں نے ابھی بتائی ہے کہ اس کی وول کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے سمال سے پور نظر نہیں آتے جو کہ بڑا کس کندر ہوتے ہیں بیٹا کیپریز کا مٹیل ہوتا ہے یہاں پہ نوکسینجو مٹیل اور یہاں بھی نوکسینجو مٹیل ہے تو بیٹا ایک چھوٹا سا ٹوپیک تھا ہے جس کا نام ہے بلڈ ویسل آٹریز وین اور کیپریز میں ڈیفرنس ہے اوکی بڑا اللہ حافظ